پردیشت میں اس وقت کی سپا ایکسلوسیف بریکنگ نیوز اب ہم آپ کو دینے جا رہا ہے اور یہ جڑی ہوئی ہے رفایل لڑاکو ویمان سے جیہاں پندر آگست بھارت کا انڈیپینڈنس ڈیو سے ٹھیک پہلے رفایل نے رات میں پراکرم دکھایا ہے تو پندر آگست سے ٹھیک پہلے رفایل نے چین کی نیند اڑا دی ہے اور بڑی خبر یہ ہے کہ پندر آگست سے پہلے بھارتی رفایل نے اڑان بھری ہے پراکرمی اڑان بھری ہے اور آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اڑان کہاں بھری گئی ہے تو اس سوال کا جواب ہے ہمارچل پردیش میں رات کے سمیں رفایل ویمان نے یہ یدھا بھیاس کیا ہے جیہاں آپ سائی سن رہے ہیں ہمارچل پردیش رات کا وقت یدھا بھیاس رفایل کا رفایل نے لسی سے دوری بنا کر کے یہ اڑان بھری ہے رات میں رفایل کا بھیاس چین کو سب سے بڑا سندیش ہے کہ دن ہو یا رات ہر سمیں اٹیک کے لیے تیار ہیں رفایل اور ساتھی اپنے درشکوں کو سچنیا پر یہ بھی بتا دیں ہم اپنے درشکوں کو بتائیں گے کہ لسی سے تھوڑی دوری پر رفایل ویمانوں نے کیوں اڑان بھری ہے کیونکہ یہ سوچی سمجھی رنگ نیتی ہوتی ہے لیکن اس وقت کی بڑی خبر یہی لیسی سے دوری بنا کر رفایل نے اڑان بھری ہے پندرہ آگست سے پہلے بڑا میسج آپ اسے چین کے لیے مان سکتے ہیں اپنے دن کے اجالے میں رفایل کی پراکرمی اڑان کئی بار دیکھی ہوگی لیکن کیا آپ نے کبھی رات کے سمیں آسمان میں رفایل کی گرجنا سنی دیں رات میں رفایل کی اڑان بھرنے والی یا دھت تصویریں دیکھئے آسمان میں کافی اونچائی پر اڑتے ہوئے رفایل کی یہ خونکار سنی رفایل کی بڑنا ہی ٹوڑان چین حیران رات میں رفایل دشمن پریشا تو کیا جنگ کے لیے ریڈی ہے رفا دیشت میں رفایل سے جڑی سوپر ایکسکلوسیف بریکنگ نیوز یہ ہے کہ بھارت کے پانچ رفایل لڑاکوں ویمانوں نے رات میں اسی طرح یوگتھا بھیاس کیا ہیمارچل پردیش میں رات کے سمیں رفایل فائٹر جیٹ پراکرمی ابھیاس کر رہے ہیں رات میں ابھیاس کا بڑا سندیش یہی ہے کہ اب جنگ کے لیے کسی بھی سمیں تیار ہیں رفا بہت آوچک ہے کہ جلدی سے جلدی ہم رفایل ایرکارٹ کو ہائی آلٹیچوڈ اوپریشن کے لیے پوری طرح سے تیار رکھیں دوسرے ایرکارٹ رات کو اتنے کامیاب نہیں ہیں جتنا کی رفایل ہے تو رفایل کو رات کو بہت ضرور پڑے گی اس کی اڑان پرنے کی اور لڑائی میں بھاگ لینے کی تو اس لیے اس میں نائٹ فلائنگ پر جور دیا جارہا ہے ہل فلائنگ پر موگ جور دیا جارہا ہے رات میں رفایل کی ایکسرسائز کے لیے ہمارچل پردیش کو ہی کیوں چنا گیا اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہمارچل پردیش میں پہاڑوں کے بیچ کٹھن راستوں میں رفایل کا یہ ابھیاس پوروی لداخ میں چین اور پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں پاکستان سے لڑائی کے حالات میں بہت کام آئے گا کیونکہ ہمارچل پردیش اور پی اوکے کے پہاڑی علاقے لگ بھگ ایک جیسے ہیں اور اگر لداخ سیکٹر میں چین سے لگی سیما پر حالات بگرتے ہیں تو رفایل اپنی میٹیور اور سکیلپ مسائلوں کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے ایک دم دیار رہی رفایل کا یہ حملہ بھی کتنا خاتک ہوگا اس سے جڑی سیریا کی ایک پرانی تصویر دیکھ کر آپ کو اندازہ لگ جائے ایک بار پیسے آپ کو بتا دیں رفایل کے پراکرم سے جڑی یہ سب سے بڑی خبر جو زی نیوز آپ تک پہنچا رہا ہمارچل پردیش میں اڑان بھری ہے رفایل لڑا کو ویمان نے لیکن لیکن لائن آف ایکچول کنٹرول سے دوری بنا کر کیوں کیا گیا سچین ایسا ایسا اس لیے تاکہ اکسائی چن میں تینات چین کی سینا پی ایلے کے ریڈار ان کی فریکوینسی سگنیچرز کی پہچان نہ کر اب آپ کو یہ بات سمجھنی ہے یہاں پر جب ہم فریکوینسی سگنیچرز کی بات کر رہے ہیں تو دراصل ہر لڑا کو ویمان کا اپنا ایک خاص سگنیچر یعنی پہچان ہوتی ہے اور اگر کوئی دشمن دیش اس پہچان کا پتہ لگا لے تو ان کا استعمال کر کے اس فریکوینسی سگنیچر کا استعمال کر کے فائٹر جیٹ کے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے سچین کیسے دراصل وہ انہیں جیم کر سکتا ہے دنیا کا ہر دیش اپنے فائٹر جیٹ کے ریڈار اور اس سے جڑی جانکاریوں کو چھپار رکھ سکتا ہے تاکہ کوئی دشمن اس کا غلط استعمال نہ کرے حالانکہ رکشہ جانکاروں کے انوسار لداخ میں بھی ٹریننگ کے لیے رفال کو بھیجا جا سکتا ہے دیکھیں نائٹ ٹریننگ کے بات ہو رہی تھی ہیل ٹریننگ کے بات ابھی ایک ایک سپرٹ کر رہے تھے اپنی ریپورٹ میں تو لداخ میں سے ٹریننگ کے لیے پھیجا جا سکتا ہے کیونکہ رفال میں ایک ایسی تقنیق موجود ہے جو آوشکتہ پڑھنے پر اس کی سیکوینس سگنل فریکوینسی کو بدل سکتی ہے یعنی دشمندیش اس کے بارے میں جانکاری حاصل نہیں کر سکتا ہے تو پندرہ اگست سے ٹھیک پہلے جی ہاں پندرہ اگست انڈیپینڈنس کے کتنا زیادہ یہ ایمپورٹنس ٹکتا ہے یہ خبر کیوں اتنی بڑی خبر بن جاتی ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اب آپ کو بھارتیہ زینہ کے ایک اور وائیو یوگدہ کے بارے میں ہم بتانے والے ہیں ہمارچل میں رات میں ہم نے آپ کو بار بار یہ بات بتائی ہے کہ رفال نے رات میں اڑان بھر کے چین کو ایک بڑا میسج دے دیا ہے تو دوسری بڑی خبر کونسی ہے دھیان سے سنیے لگدار سیکٹر میں پہلے سے تینات اسرائیل کے ہیرون ڈرون سے جڑی یہ خبر ہے جی ہاں ہیرون ڈرون جو کی پہلے سے ہی تینات ہے اسرائیل کے ہیرون ڈرون بھی دشمن پر بڑے حملے کے لیے اب تیار کیے جائیں گے ہیرون ڈرون کو لے کر گائیڈڈ بم اور مسائلوں سے لیس اسے کیا جائے گا ہارتیہ سے بہت جلد اس پروجیکٹ سے جڑا پرستاو بھی بھیجنے جا رہی ہے یہ دوسری ہماری ایکسکلوسیف خبر ہیرون ڈرون جو کی لیزر گائیڈڈ بم اور مسائلوں سے لیس ہوتا ہے تو ہم نے آپ کو بتائے نہ کہ صرف خبر نہیں بتاتے خبر کا مطلب کیا ہے خبر کی امپورٹنس کیا ہے اور اس خبر سے جڑا دیش ہت کا درشتی کیون کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا درشتی کیون یہی ہے کہ دشمن چار دن خاموش بیٹھ جائے اس کا یہ مطلب بلکل نہیں کہ وہ دشمنی بھول چکا ہے جی ہاں یہی کہتی ہے چاڑک کے نیتی اب آپ کو یہ بتاتے ہیں اس خبر پر دیش درشتی کون جس کا ذکر ہے یہاں پر آدیتی نے یہ کہتی چاڑک کے نیتی کہ اپنے شترو کو کبھی چھوٹا یا کمزو نہیں سمجھنا چاہیے اور شترو جب بھی ہتھیات ڈال دے تو اس سمیہ تو اور بھی زیادہ ضروری کہ اس پر نظر رکھی جائے اور شترو کو ہمیشہ سرپرائز جیاں چوکاتے رہنا چاہیے تاکہ آپ اس کے لیے ہمیشہ ایک پہلی بنے رہیں یہی کہتی ہے چاڑک کے نیتی کہ دشمن کو کم نہ آکے اس کے ہر موو پر نظر رکھیں اور دشمن کو لگاتار سرپرائز دیتے رہیں چوکاتے رہیں اگر آپ کو انڈمان نکوبار میں بھارت کی انٹرنیٹ کرانکتی کے بارے میں بتاتے ہیں انڈمان نکوبار میں آج سے انٹرنیٹ کے نئے یک کا پرارم ہو گیا ہے پردھان منتری نیرندر موڈی نے آج انڈمان نکوبار کو بہت خاص تو افا دیا پردھان منتری موڈی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سب مارین، آپٹیکل، فائبر، کیبل پری یوجنا کا اودھ گھاٹن کیا ہے اس پروجیکٹ کا اشیلا نیاز 20 مہی نے پہلے پردھان منتری موڈی نے ہی کیا تھا اس پری یوجنا کی شروعات ہونے سے انڈمان نکوبار ویپ سمو میں موبائل، برادبین، لینڈ لائن دوسر انچا سوائے بہتر ہوں گی، پھروسے مند ہوگی انڈمان نکوبار میں یہ انٹرنیٹ سوائے دیش کے دوسرے بھاگوں کی طرح ہی ہوں گی یعنی کی 4G سوائے پردھان منتری نے اس پروجیکٹ کا اودھ گھاٹن کر کے اس کے فائدے گناہ ہیں سنیں آن لائن پڑھائی ہو ٹوریزم سے کمائی کی بات ہو بینکنگ آپریشنز ہو شاپنگ ہو یا ٹیلی میڈیسین دوائیاں ہو اب انڈمان نکوبار کے ہجاروں پریوار کو بھی یہ آن لائن ویبستہیں مل پائے گی ساتھیو آج انڈمان کو جو سویدہ ملی ہے اس کا بہت بڑا لاب وہاں جانے والے ٹوریسٹوں کو بھی ملے گا بہتر نیٹ کنیکٹیوٹی آج کسی بھی ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن کی سب سے پہلی پراتفکتہ ہو گئی ہے اب بات کرتے ہیں آت من نربھر بھارت کی اور زی نیوز تو لگاتار کہتا آیا ہے نا رام راجے کا اصلی مطب یہی ہے کہ آت من نربھر بھارتania اور رام راجے کا مطلب سیدھا سکھیا ہویا سوادشی کرانٹی ہویا آت من نربھر بھارت میں سوادشی کرانٹی ہوگی اور اسی کا سنکلپ تکضان منتری موڈی نے لیا اور رکش منترؑ لیے سنکلپ کو سدھی کی طرف لے جارہا ہے کل رکش منتری نے اسی سلسلے میں بڑا اعلان بھی کیا تھا اور بڑا اعلان کرتے ہوئے رکش منتری نے کیا کہا تھا رکشا منطری نے کہا کہ رکشا کے کشتر میں 101 اپکرنوں کے آیات پر پرتیبند لگایا گیا ہے رکشا منطری نے آتپندھر بر سفتا کا شبارم کیا اور اس دوران انہوں نے رکشا کشتر میں آتن نربھرتا اور سینے طاقتوں کی بڑھانے کی بات کری دراصل یہ پروگرام ساؤت بلوک میں ہوا اس اگھاٹن کارکرم میں رکشا منطری نے کہا کہ سفتا کے دوران ہونے والی سبھی گتیویدیاں سوا دیشی رکشا اتپادن کو بڑھاوا دیں گی اور جب رکشا کے کشتر میں بھارت آتن نربھر بنے گا تب ہی سہی مائنے میں اپنی سمپربوتا کی رکشا کر پائے گا اور اس دوران رکشا منطری نے پور پردھر منطری اٹل بہاری واجپئی کو بھی یاد کیا آتن نربھر یا سیلف ریلائنس کا مطلب کبھی بھی سویم کو دنیا سے الگ کرنا نہیں ہوتا ہے مجھے پور پردھر منطری اٹل بہاری واجپئی کا ایک کتھن یاد آتا ہے انہوں نے سوریسی کے تندر میں کہا تھا کہ ناؤ چلانے کے لیے جل آوشک ہے پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جل اتنا ہو جائے کہ ہماری ناؤ ہی ڈوب جائے یعنی منجل پر پہنچنے کے لیے اور ناؤ اور جل دونوں کا بلنا آوشک ہے اسی طرح آتن نربھرٹا کے تندر میں بھی ہمارے دیش کا باقی دنیا سے ملے جلے رہنا بھی آوشک ہے پرنت اس کے ساتھ ساتھ دیش کی مہتہ کا بھی بنے رہنا یہ بہت ہی ضروری ہے ہمارا دیش دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے بھی اپنی ایک وششت پہشان بنائے رکھنے میں کامیاب ہوگا تو گلوبل بھی اور سوادیشے بھی اس کے اتعال میل کو ہی آتن نربھر بھارت کے طور پر دیکھا جانا چاہیے اسی بیچ رکشہ منترالے سے جڑی اس وقت کی ایک اور بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں رکشہ منتری راجنا سنگھ نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کر کے اس بات کی جانکاری دی ہے کیا دیتی ٹویٹ ایک سو ایک رکشہ اوپ کرنوں پر پابندی کو رکشہ منتری بڑا قدم بتا رہے اب ایک سو ایک رکشہ اوپ کرنوں کے علاوہ کچھ اور اوپ کرنوں پر بھی پابندی لگائی جائے گی یہ رکشہ منتری نے ٹویٹ کر کے اعلان کیا ہے اور آپ کو یہ بات سمجھ رہی ہے کہ اس پابندی سے کروڑوں روپیوں کی بچت ہوگی کیونکہ شہستر آیاتک کے طور پر بھارت کا نمبر دوسرا ہے اب یہ پابندیاں اگر رکشہ اوپ پادوں پر لگائی گئی ہیں آیات پر لگائی گئی ہیں تو دراصل بھارت کے اپنے نربھر بننے کے دشاہ میں سے ایک بڑے قدم کے طور پر تمام جانکار دیکھ رہے ہیں اب آپ کو کورونا وائرس سے جڑی ایک بڑی خبر بتائیں گے کورونا سنکرمن کے بیچ سکولوں کے کھلنے کو لے کر بھی ابھی کوئی تاریخ تیہ نہیں ہو پائی ہے سرکار کے ستروں کے حوالے سے جو خبر ہمیں مل رہی ہے وہ یہی ہے کہ کورونا کے ستی پر ہی سکولوں کا کھلنا نربھر کرے گا ابھی تک کیول کندر شاہست پردیش چنڈیگر نے سکول کھولنے کی منشا جاتای ہے بیٹھک میں منطرہ لے کے ادھیکاریوں نے بتایا کہ گائیڈ لائن کے مطابق ککشہ تین تک آن لائن کلاس کی انمتی نہیں ہے ککشہ تین تک کے چھاتروں کے ابھی بھاوک آن لائن کلاس میں حصہ لے سکتے ہیں جبکہ ککشہ چار سے ساتھ تک سیمت آن لائن کلاسز ہو سکتی ہیں دیش میں کورونا کے ماملے لگاتار پڑھ رہے ہیں لیکن کورونا سے ریکاوری ریٹ بھی سودھر رہا ہے آپ کو بات آتے ہیں دیش کی راجدانی دلی کورونا کیسز سے ریکاوری دیش کے مقابلے تیز گتی سے یہاں پر ہو رہی ہے اچھی خبر ہے پہلی بار دلی میں کورونا سے ریکاوری ریٹ نبے فیزلی کے پار ہو گیا دلی میں اب کورونا کی ایکٹیو کیس صرف ساتھ فیزلی بچے ہیں اور دیش میں ریکاوری ریٹ میں لگاتار سودھر ہو رہا ہے ریکاوری ریٹ بڑھ کر 79.3% ہوا ہے ابھی تک کل دو کروڑ پیٹالیس لاکھ تیراسی ہزار پانسو اٹھاون کورونا کے ٹیسٹ ہوئے ہیں دیش میں چوبیس گھنٹے کے دوران چار لاکھ ساتھ تر ہزار تیس لوگوں کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں دیش میں کورونا ریکاوری ریٹ تیزی سے سودھر رہا ہے یہ بات ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں تو دوسری طرف ایک اور اچھے خبر یہ ہو سکتی ہے کہ روس کورونا کی ویکسین بنانے کا دعویٰ کر رہا ہے آگے بڑھتے ہیں اب آپ کو کاشی کے گیانواپی مسجد ویواد سے جڑی بڑی خبر آج کی بتاتے ہیں آپ کو بتا دے کہ کاشی کے گیانواپی مسجد ویواد پر آج وارنسی کی زلہ عدالت میں جو سنوائی تھی اسے ٹال دیا گیا یہ سنوائی ایک سزمبر دوزار بیس تک کے لیے ٹال دی گئی ہے اور یہ سنوائی اس لیے ٹالی کیونکہ آج سننی سنٹرل وقف بورڈ کوٹ میں پیش نہیں ہوا آج وارنسی کی کوٹ میں اس بات پر سنوائی ہونی تھی کہ کیس وقف ٹرائبونال میں چلے گا یا لوہر کوٹ میں وارنسی کی فاسٹرک کوٹ میں فیصلہ دیا تھا کہ یہ معاملہ لوہر کوٹ میں ہی چلے گا اس فیصلے کو مسلم پکش نے زلہ جت کی عدالت میں چنواتی دی آگی بڑھیں گے اور بات کریں گے سوشان سنگھ راشپوت کیس کی آج کی بریکنگ نیوز کیا ہے اب ہم آپ کو وہ دکھانے جا رہے ہیں ممبئی میں پروتر نیدی شالے کی چھے لوگوں سے پوچھتا چھوئی ہے ریا چکرورتی شعوبک چکرورتی اندرجیت چکرورتی سے بھی پوچھتا چھوئی ہے ریا چکرورتی کی مینجر شروتی موڈی سے بھی پوچھتا چھوئی ہے ریا چکرورتی کے سی اے ریتے شاہ سے بھی پوچھتا چھوئی ہے سوشان سنگھ راشپوت کے دوست ستار پٹھانی سے بھی سوال جواب کیے گئے ہیں سوشان کی کمپنی کے آئی پی اڈرس سترہ بار بدلے گئے ہیں اور سی بی آئی سوشان کے پتہ بہن کا بیان بھی درچ کرے گی اور یہاں پر ہم آپ کو ایک اور بڑی خبر دکھانے جا رہے ہیں دراصل سوشان سنگھ راشپوت کا پوسٹ موڈم کرنے والے ڈاکٹر نے زی نیوز سے خاص باتچیت میں یہ کہا ہے کہ پوسٹ موڈم میں کسی طرح کی گڑھ بڑی نہیں ہوئی ہے ڈاکٹر فورنسک ایکسپرٹس بھی ہیں سوشان کی ڈائری کے پنوں کے فٹے ہونے پر جب زی نیوز نے ان سے بات کی تو انہوں نے کچھ بھی بولنے سے انکار رہا تھا میں صرف ایک اوفیشل سٹیٹمنٹ جاننا چاہتا ہوں جو سچ ہے وہ زی نیوز کے درشوں کے لیے صرف اتنا کی کیا سوشانت کی پوسٹ موڈم کے ساتھ کوئی گڑھ بڑھ ہوئی تھی یا نہیں دیکھو یہاں مہاراستر شاشن کا پی ایم سینٹر ہے وہاں ایس فار ایس آر نولیج کوئی گڑھ بڑھ نہیں ہوئی ہے سر ایک سوال لیکن سب کے زمن میں یہ ہے کیا اس کا کووڈ ٹیسٹ بھی ہوا تھا بوڈی کا سوشان کا کیونکہ پوسٹ موڈم جو رات کو گیارہ بجے ہی ہو گیا تھا یہ اس کا آنسر فارنسک کے اچھوڈی ہی دے سکتے ہیں جی آردک کیا گیا تھا تیسٹ کیا گیا تھا ریپورٹ نیگیٹیو آنے کے بعد جو ہے یہ نہیں نہیں اس کا ویداؤٹ آم لوگ ریپورٹ ویداؤٹ ریپورٹنگ بھی ہوا کنڈکٹر بکوزین میڈکو لیگل اسپائیٹ آب پوزیٹیو ایٹ ویل نوٹ بین پوسٹ موڈم مہین ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے کچھ اور میڈیا میں فیک نیوز بھی چلائی گئی کہ فارنسک کی ٹیم جو دو دن بعد پہنچی اور جو ڈائیری ہے اس کے پننے فٹے ہوئے دیں اس پر آپ کیا کہیں نو کومنٹ نو کومنٹ تو آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر نے کس طریقے سے سیدھے طور پر بتایا اور لگاتار زی نیوز کہہ رہا ہے کہ ایک طرف فیک نیوز دوسری طرف زی نیوز ایک مہین کی طرح اسے لے رہا تھا زی نیوز کی پرمانک ریپورٹنگ ایک ایک تک ہے آپ کو کنا رہا ہے جی ہاں اس کیس کو سمویدن شیلتا کے ساتھ اس پر بات ہونی چاہیے انساس کی بات ہونی چاہیے لیکن لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں کچھ جگہ اوپر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سوشان سنگھ راجپوت کے شف کو لے جانے والی ایمبلنس کو بیچ راستے میں بدلا گیا لیکن آپ نے زی نیوز سے بات چیت میں ایمبلنس ڈائیور نے کیا کہا ہے وہ سنانے جا رہے ہیں آپ کو زی نیوز پر سر سب سے بہلے آپ کا نام بتائیں سر میرا نام وشال بندگر ہے وشال یہ بتائیں کہ چودہ جون کو جب سوشانت نے آتمتیا کی تب آپ کی ایمبلنس مہا پر کیسے پہنچے کس نے فون کیا تھا اور پھر کیا کیا ہوا وہ ڈیٹیل میں ہوئے سر ہم کو پولیس ٹیشن سے فون آیا تھا ہم کو بولا ہے کہ جل سے جل پوچے چھوٹے بھائی اکشے ہے وہ اور ہمارے کچھ ایمپلوئیز ہے تین سے چار ایمپلوئیز اور میرے بھائی جا کے وہاں پہ بوڈی لینے کے لیے پہنچے وہاں پہ جب وہاں پہ پہنچی آپ کی ٹیم اور آپ کے بھائی تو وہاں پہ ڈیٹ بوڈی جو ہے وہ ہنگنگ تھی یا بستر پہ اتار لی گئی تھی اور نیچے پہ کس نے اتار بستر پہ اتاری ہوتی سر کس نے اتاری تھی وہ تو ہمیں نہیں بتا ہم جب پہنچے تب وہاں پہ بوڈی لیٹھائی ہوئی تھی ساتھوے مالے سے نیچے لے کے آئے ہم ہی لے کے آئے کیایسے لاتے ہیں وہ بھی بتا دی جا آپ بتا گے تھے راشد بھائی ریکزین لے کے آئے ایک بلیک کلر کا ریکزین ہوتے ہیں پورٹے بل ریکزین ہوتے ہیں اس پورٹے بل ریکزین پہ ڈال کے ہم لوگ نیچے لے کے ہیں ہاں میرے بھائی میرے ایمپلوئیز اور پولیس والے ان کو نیچے لے کے ٹرولی پہ رکھا اور گاڑی میں ڈال کے لے کے نکل گئے یہ ہے ریکزین سر یہ پورٹے بل ریکزین ہے یہ ایسے رکھتے اس پہ بوڑی رکھتے اور لے کے جاتے تو ایسا ہی ریکزین جو ایسا ہی ریکزین جو ایسے لے کے جی ایسا ہی ریکزین سے لے کے میرے لڑکے نے ان کو سٹیچر پہ لٹایا ایسے لے کے جا رہے تھے تو بولتے بلیک پولیٹین میں ایویڈنس مٹانے کی کوشش کی ہے یہ دیکھئے سر اگر آپ ساتھوے مالے پہ اس کو شوٹ کرے گے تو آپ کو پولیٹین ہی لگے گا یہ پورٹے بل ہے پوراس یہ ہوتا ہے اب دیشت میں آپ کو اس وقت کے سپا ایکسکروسیف بریکنگ نیوز دینے ہم جا رہے ہیں سنیوکتراشت رکشا پریشت یعنے یو این ایس سی میں جنوری دو ہزار اکیس سے بھارت استھائی سدسے کے روپ میں کام کرنا شروع کر دے استھائی سدسے کے روپ میں بھارت کا چناب ہوا ہے ایک سو پچاس سے زیادہ دیشوں نے مہر لگائی تھی اور یہ نئی بھومی کا اب شروع ہونے جا رہی ہے بھارت نے کئی بڑے فیسٹلی ہیں جو کہ آپ کو جاننے بہت ضروری بھارت نے ریپیٹی پرمننٹ ریپریزنٹیٹیو اور کانسیلر سہے چار ادھیکاریوں کی نیوکتی کی ہے جو یو این ایس سی میں بھارت سے جڑے ماملوں کو دیکھیں گے دنیا کے سب سے بڑے منچ سہی اکتراشتر میں بھارت نے اپنی کوٹنیتی موجودگی کو اور آدھیک بڑھانے کا فیصلہ لیا ہے آپ اسے گلوان کے بعد بھارت کی کوٹنیتی والی اگست کرانتی بھی کیسا ہے اب آپ کو اس خبر سے جڑا یعنی کہ دیشیں درشتی کون جاننا ضروری ہے مشہور شائر وسیم بریلوی کا ایک شیر ہے اصولوں پر جہاں آج آئے ٹکرانا ضروری ہے زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے تو سب سے بڑا لوگتنطر بھارت یو این ایس سی میں ستھائی سرسطہ کا پربل دعوے دار ہے بھارت ہمیشہ سے کہتا رہا ہے یہ ویشویک بھومی کا کو دیکھتے ہوئے سدسطہ اس کا حق ہے یہ بھارت کا سٹینڈ رہا ہے اب یو این ایس سی میں بھارت اپنی بھومی کا بڑھا کر اسی دعوے کو اور مضبوط اور پکتہ کرنے جا رہا ہے تو دیشت میں ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی پندر آگستہ ٹھیک پانچ دن پہلے آت انکستان کی پانچ بڑی ساجیشوں کا خلاصہ ہوا ہے تین سو ستر سے مکتی کی پہلی وشگارٹ پر باکھلائے پاکستان میں بھارت کے خلاف شڑینت رو رچا ہے بڑا شڑینت ارسل جمہو کشمیر میں ٹیرر فنڈنگ کے لیے آئیس آئی کا ٹیفن باکس پلین ریویل ہوا ہے ٹیفن باکس پلین کا خلاصہ ہوا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں لائن آف کنٹرول پر بیٹ حملے کی سازش رچی جا رہی ہے پاکستان دوارہ ایلوسی کے پاس لانچ پیٹ پر گھس پیٹ کی پیراک میں تین سو اسی آتنکی ہیں اور آتنکی حملوں کے لیے مہیلاؤں کی بھرتی کی جا رہی ہے پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئیس آئی دوارہ تالیبانی آتنکیوں کو کشمیر بھیجنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے پاکستان پر اب آپ کو پیوکے میں آتنکیوں سے جڑی ایک اور بڑی خبر ہم بتانے جا رہے ہیں بیتے دن منسیرہ کیمپ میں حرکت المجاہدین کے آتنکی جمع ہوئے ہیں یہاں حرکت المجاہدین کے آتنکی ابو عثمان نے ایک آتنکی کے لیے بھارت ویرودھی پردرشن کیے ریلی نکالی ریلی آپ کو بتاتا ہے ساتھ اگست کو مارے گئے آتنکی محمد سلیم کے لیے نکالی گئی حرکت المجاہدین کے آتنکی ابو عثمان نے اس کے ساتھ ہی بھارت کے خلاف جہاد چھڑنے کی بھی بات کہے پورے پاکستان میں آتنکی اسی طرح ریلیاں کرتا ہے بھارت ویرودھی باتیں کرتا ہے لیکن ان کے خلاف پاکستان سرکار کتنی سکت ہے وہ تصویریں آپ کے سامنے خود بیان کر رہی ہیں بھلڈ دیکھئے اس آتنکی کو دیکھئے اور سمجھ لیجے کہ پاکستان جو کی پہلے سے ہی گریے لسٹ میں ہے آتنکیوں کو پالن پوشن کے لیے انہیں پوشت کرنے کے لیے اس کی حقیقت ہے کیا دراصل پاکستان لگ بگ سب فرنٹ پر گھر چکا ہے آپ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ فیل ہو چکا ہے کیونکہ انوچے 370 جب سے ہٹا اس کے بعد پاکستان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہو سمجھ کشمیر میں آتنکی بی جے پی نیتاؤں کو لگاتا نشانہ بنا رہے ہیں پولٹیکل ایکٹیویسٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اب جو آکڑا ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ اسی کی تصدیق کرتا ہے آٹھ جولائی سے لے کر دس اگست تک یعنی قریب ایک مہینہ بی جے پی کے پانچ نیتاؤں کی ہتیہ کر دی گئی ہے اور صرف اگست مہینے کی یعنی پشلے چھے دنوں کی اگر میں بات کروں تو اس میں سچے کتنے بی جے پی نیتاؤں تین بی جے پی نیتاؤں کی آتنکوادیوں نے جان لیتے ہیں جمع کشمیر کی اگلی خبر دیکھنے کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں آج ہم آپ کو شری نگر کے ان یواؤں سے ملانے جا رہے ہیں جو دنیا کی جنت شری نگر کو واقعی سوارگ بنا رہے ہیں اس لئے ایک سار پہلے کیندر شاہ سر پردیش میں نے جمع کشمیر کی واغیوں میں فوٹبال کی کیک والا نکاس ہو رہا ہے اللہ اکبر 1,2,3 راکشمیر تم میرے بارے میں کوئی رائے نہ قائم کرنا میرا وقت بدلے گا تمہاری رائے بدل جائے گی وقت بدل چکا ہے پتھربازی کی تصویر وہ unfortunate تصویر ہے جس کو کشمیر سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے اصل تصویر یہ تصویر ہے ریال کشمیر یہ صرف ایک فوٹبال ٹیم کا نام نہیں ہے یہ خلاڑی اپنا بھوش بنانے کے ساتھ نئے جمع کشمیر کا نرمان بھی کر رہے ہیں اور یہ بدلتے کشمیر کی سب سے نئی اور وشوسنیت تصویر ہے پہلے آپ جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ایک پلیٹفورن نہیں تھا سپورٹس میں ایسا فوٹبال میں تھا نہیں تو پہلا ٹیم ہے ریال کشمیر جو آلیگ میں کالیفائی ہوئا ہے اور آلیگ میں کھیر رہا ہے پسلے دو سیزن سے دو سیزن سے کھیل رہے ہیں اور یہاں فوٹبال کے فینس لگاتار بڑھ رہے ہیں یہاں رونالڈو اور میسی جیسے مشہور فوٹبال کھلاڑیوں کے دیوانے ہیں لیکن اب دانش اور فرحان جیسے کھلاڑی بھی یوہ کشمیریوں کے رول موڈل بن رہے ہیں آج سے چار سال پہلے کشمیر کے کچھ یوہوں کو جوڑ کر فوٹبال کے شروعات کی گئی تھی اور ریال کشمیر فوٹبال کلپ کے کھلاڑیوں نے شری نگر کو ایک سکاراتمک پہچان دی ہے گھاٹی میں حالات چاہے جیسے بھی رہے ہو ان کھلاڑیوں نے کبھی اپنی پریکٹس نہیں رکنے دی ان میں سے کئی کھلاڑی شری نگر کے ایسے علاقوں سے آتے ہیں جو پتھر بازی کے لیے بدنام تھے لیکن یہ نیا کشمیر ہے اور اب یہ اپنی ایسی پہچان بنا رہا ہے جسے کوئی نگٹیو پروپگینڈا روک نہیں پائے گا ہم بھی دریاں ہیں ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے اسے آگے بڑھ رہی ہے دلی پولیس اتنے ہی چوکرانے والے کھلا سے کر رہے ہیں جانچ کے دوران پاتھ چلا ہے کہ دلی انیورسٹی کے ایک پروفیسر نے دلی دنگوں میں بڑا شریمت پرچھا دلی دنگوں کا پروفیسر پروفیسر نے پڑھایا دنگوں کا پاٹ ناگرکتہ کانون کو لے کر اسی سال فروری میں دلی میں دنگے ہوئے تھے ان دنگوں کے پیچھے ایک بڑا شڑی انتر تھا اب ایک ایک کر اس کا خلاصہ ہو رہا ہے دلی دنگوں کے آروپ میں گرفتار پنجھلا توڑ سنگٹھن کی سادہ سیت گلفشہ نے پولیس کے سامنے کئی خلاصے کیے ہیں دلی پولیس کے مطابق دلی بشوہ ویدھیالے کا ایک پروفیسر اپوروانند بھی دنگوں کی سازش کا حصہ تھا دنگوں کی پلاننگ کے لیے ہونے والی سیکریٹ میٹنگ میں عمر خالید کے ساتھ ساتھ پروفیسر بھی شامل رہتا تھا گلفشہ نے پولیس کو بتایا کہ پروفیسر اپوروانند نے ہی لوگوں کو دنگوں کے لیے تیار رہنے کو کہا تھا آروپی گلفشہ نے پولیس کو بتائے کہ دنگے کروانے کے بعد ڈی او کے پروفیسر اپوروانند نے اس کی تاریف کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ پولیس کے پکڑے جانے پر ڈلی میں دنگوں کو بھڑکانے کے لیے سوشل میڈیا کا جم کر استعمال کیا گیا تھا جانچ میں خلاصہ ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پر دنگوں کی آگ پھیلانے کے لیے کئی گیجٹس بھی خریدے گئے تھے پولیس کے مطابق 30,200 روپے کا ایک HD کیمرہ دلی کے لاشپتنگر مارکٹ سے خریدا گیا تھا 37,300 روپے میں ایک ٹرائپوڈ یعنی کیمرہ سٹینڈ اور 64 جی بی کے 5 ایز ڈی کارڈ اور 64 جی بی کی 5 پین ڈرائیو بھی خریدی گئی تھی وہیں مائک اور انیس سامان آن لائن خریدا گیا تھا دلی دنگوں کے پیچھے ایک سوچی سمجھی سازش تھی زی نیوز لگاتار اس بات کو دیش کے سامنے رکھ رہا تھا اب دلی پولیس کی چانچ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے دنگوں کی ایک ایک سچائی سب کے سامنے آ رہی ہے نیرج گوڑ کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا آگے بڑھ دوکھو کیرل یہ جلتے ہیں کیرل میں بار سے جوڑی ایک تصویر دکھا دیگی ڈرون کیمرے سے کٹا یام میں یہ تصویر لی گئی ہے اس میں آپ کو بار سے جوڑ رہے ہیں کیرل کی پوری جھلک دکھائی دے گی گوڈ زون کنٹری کیرل کو کہا جاتا ہے وہاں پر کس طرح باڑھ میں تباہی میں جائی ہے ان تصویروں میں دیکھیں تو شوشاندین کے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سی بی آئی نے شوشاندین سے پتا اور بہن اور بہنوئی سے کیس میں جانکاری لی ہے سوشان کے پریوار کی طرف سے دی گئی جانکاری کو سی بی آئی دوارہ درج کیا گیا ہے ہماری سترکن قطاب ایک سی بی آئی نے کہا کہ ضرورت پڑی تو آگے بھی بیان درج کیے جا سکتے ہیں سوشاندین کیس پر اس وقت کی بڑی خبر ان کے پتا ان کی سب سے بڑی بہن اور ان کے جیجا سے پوچھتاچ کی گئی ہے تو آگ دن پر اسی خبر پر نظرتی کہ سی بی آئی نے پریوار کا بیان درج کرنا ہے کہ آج یہ بیان کب اور کب درج کیا جائے گا کتنے وجہ درج کیا جائے گا لیکن شام رہتے ہیں اس وقت کی خبر ہمارے سور سے آگئی ہے کہ یہ بیان درج کیا گیا ہے اور ضرورت پڑی تو آگے بھی ان سے جانکاری لی جائے گی